آصف بسرا کی حال ہی میں ہوئی اچانک موت کا کارن کیا ہے؟ یہ ہتیا ہے، آگمہتیا ہے، کیا ہے؟ اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ان کے ساتھ کام کر چکے ڈریکٹر بیویک اگری ہوتری نے ایک اخبار کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ آصف کے من میں بولوڈ کو لے کر کافی ساری کڑواہٹ تھی جسے وہ اکثر یہ کہہ کر بتاتے تھے کہ یہاں یا تو پھر سٹار ہوتا ہے یا ایوری بڑی ایلس ہوتا ہے اور سپورٹنگ ایکٹرز آر ناٹ سپورٹڈ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے صاف کی بولوڈ میں جو سو کالڈ فیمس سرنیم والے ہوتے ہیں صرف انہی کا دب دبہ ہوتا ہے، صرف انہی کو سپورٹ ملتا ہے اور باقی جنہیں سپورٹنگ کاس کہا جاتا انہیں کبھی سپورٹ نہیں ملتا اس طرح کی شکایت اگر آصف بسرا جیسے ایکٹرز نے کی تھی جو اتنی بڑی بڑی فلموں کا پارٹ رہے جس کا مطلب کی وہ سچ بول رہے تھے اور پھر یہ جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ بولوڈ میں نیپوٹیزم ہے، بولوڈ میں فیورٹیزم ہے اور بولوڈ میں جو اتنی ساری باتیں چلا کرتی ہیں کہیں نہ کہیں آصف بسرا جیسے لوگ ان باتوں کے گواہ رہے ہیں کیونکہ وہ انہی فیمس سرنیم والے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اتنے فیمس تو نہیں بن پاتے لیکن کمال کے ایکٹر ہوتے ہیں اور پھر بھی انہیں وہ سپلتا نہیں ملتی یا پھر انہیں وہ امپورٹنس نہیں دیا جاتا یا پھر انہیں اتنا محنتانہ نہیں دیا جاتا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک فلم ہٹ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے تو کیا آپ اس میں کسی کا کنٹریبیوشن کم یا زیادہ آنکھ سکتے ہیں میں صرف ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ جو گیپ ہوتا ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے یہ جو سو کالڈ فیمس سرنیم والے ہیں ان کو جو محنتانہ ملتا ہے اور ان کے جو نکھرے اٹھاتے ہیں ڈریکٹرز پریڈیوسرز ان کے بارے میں اگر آپ اور قریب سے جانیں گے تو نشت مانیے کہ آپ کو ان سے کم سے کم پیار تو نہیں ہو سکتا آپ کو ان کی اور اصلیت پتا چلے گی کہ کس حد تک فائدہ اٹھایا جاتا ہے اپنے سو کالڈ فیمس سرنیم کا اور پھر جو بھگتنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ آصف بسرا جیسے لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے اگر انہوں نے اپنے انٹیویو میں اتنی بڑی بات کہی ہے کہ یہاں یا تو سٹار ہوتا ہے یا ایوری بڑی ایلس ہوتا ہے یہ لائن اپنے آپ میں کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بولیوڈ میں جو دوری ہے ایک سو کالڈ فیمس سرنیم سے لے کر ایک آرڈنری بیکگراؤن سے آئے آدمی کے بیچ وہ بہت زیادہ ہے اور کہیں نہ کہیں نشت طور پر ہیومن ٹنڈنسی ہے وہ فرسٹریشن آتا ہے اور ہیومن ٹنڈنسی ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ امپورٹنس ملے تو دماغ بھی خراب ہونے لگتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے بیچ جو لوگ پردے پر ہیرو کا صرف کردار نبھاتے ہیں جو ہیرو ہے نہیں صرف ہیرو کا کردار نبھاتے ہیں انہی کے دماغ کتنے ساتھ میں آسمان پر ہوتے ہیں مانو وہ انسان ہی نہیں بلکہ جس کو کہتے ہیں نا کہ خود کو خدا ہی سمجھ بیٹھے ٹائپس ہوتے ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دوری ہوتی ہے یہی فرسٹریشن لے کر آتی ہے اور پھر کہیں نہ کہیں ایک بیکتی اگر اپنے انٹرویو میں اتنی بڑی بات بتائے کہ یہاں یا تو سٹار ہوتا ہے یا پھر ایوریوڈی ایلس ہوتا ہے اور سپورٹنگ ایکٹرز صرف نام کے ہوتے ہیں انہیں سپورٹ تو کبھی ملتا نہیں یہ وہ کالا سچ ہے جس کو سامنے آنے سے لگاتا روکا جاتا رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے کر کے یہ سچ اب لوگوں کے سامنے آیا ہے پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ بولیوڈ فلموں کی سفلتا کامیابی یا ناکامیابی آپ لوگ کے ہاتھ میں ہیں آپ لوگ چوس کرتے ہیں کس کو پسند کرنا ہے کس کو پسند نہیں کرنا ہے لیکن ہاں ان سب کی اصلیت جاننے کا دکار آپ کو ہے اور اگر آپ لوگوں کے سامنے دھیرے دھیرے یہ اصلیت سامنے آ رہی ہے پھر چاہے ان سی بی کے ذریعے آ رہی ہو یا پھر آصف بسرا جیسے ایکٹرز کے ذریعے آ رہی ہو یا پھر سوشان سنگھ راشپورج جیسے ایکٹرز کے ذریعے آ رہی ہو آپ کو اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں سب کچھ اتنا پاک ساف تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے تب ہی اتنا شور مچتا ہے اور اسی لیے سب ایک ساتھ اکھٹے ہو کر پہنچ جاتے ہیں عدالت کی شرن میں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے خیر اس پورے معاملے میں جنتا ہی جناردن ہیں جنتا کو لینا ہے آخری فیصلہ کس کو آپ کو سر پر بٹھانا ہے اور کس کو آپ کو اتار کر پھیکنا ہے تیہ آپ کیجئے اور شیئر مجھ سے کیجئے اس پورے معاملے پر آپ کی رائے آپ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں